ایس آئی کٹوٹی آج ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے کہ ایس آئی فردر کانٹریکٹ اور ایس آئی فیشٹ ڈیکلیریشن کی کٹوٹی کس پرکار کریں میں آپ کا ساتھی پرمود بنیوال شلیے شروع کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ کارمک ایس آئی پی ای پورٹل پر لوگ ان کر ایس آئی فردر کانٹریکٹ میں کٹوٹی کیسے بڑھائے پریوک ساکال پرن کرنے والے نیوک کارمک ایس آئی فیشٹ ڈیکلیریشن میں کٹوٹی کیسے شروع کروائیں اور کن کن باتوں کا دھیان رکھیں کہ ایس آئی کے نمر جنریٹ ہونے میں کوئی اوبجیکس نہیں لگی ڈی ڈیو اپنے پاس آئی ہوئی اپلیکیشنز کو ایس آئی پی ایف اپس کو فورورڈ کیسے کریں ویڈیو تھوڑا لمبا ضرور ہوگا ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں سب سے پہلے کارمک ایس آئی پی ایف پورٹل پر لوگن کر ایس آئی فردر کانٹریکٹ میں اپنی کٹوٹی کیسے بڑھائے میں یہاں لوگن کر رہا ہوں ایک ایمپلوئی کی آئی ڈی سے جس کو اپنی کٹوٹی بڑھانی ہے میں ایمپلوئی کی لوگن آئی ڈی پاسورڈ اور کیپچر ڈال کر یہاں لوگن کیا ان اپلیکیشنز میں ایس آئی پی ایف اپلیکیشن پر کلک کریں گے ایس آئی پی ایف اپلیکیشن کھل رہی ہے یہاں ہم چلیں گے ٹرانجکسن میں ٹرانجکسن سے پہلے یہ ہے اپلیکیشن ہے نورنگلال جی کی یہ نام کی ہمیں آگے جھوٹ پڑے گی اس لیے میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں یہ نورنگلال جی کی اپلیکیشن ہے ہم چلیں گے ٹرانجکسن میں ٹرانجکسن میں ہے ایس آئی فردر کانٹریکٹ ایس آئی فردر کانٹریکٹ پر کلک کریں گے اپلیکیشن کھل گئی ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہیں ایمپلوئی آئی ڈی ایمپلوئی نیم ڈیٹو ورٹ ریٹائرمنٹ ڈی ڈی ڈیو کا نام انکریمنٹ یہاں بیسک پے بیسک پے ہے سینہ تاریس ہزار روپے بیسک پے سینہ تاریس ہزار روپے یہ وہ سرکولر ہے جو بیما بیباگ میں بیت بیباگ نے ابھی تیرہ مارچ دوزار بیس کو جاری کیا ہے اس میں سینہ تاریس ہزار روپے کی کٹ ہوتی ہے اس کے لئے ماسک پریمیم در ہے تین ہزار روپے تین ہزار روپے اور دو اسٹیپ آگے تک بھی کروا سکتے ہیں ابھی تین ہزار روپے پریمیم ہے یہاں کرمچاری چاہے تو ایک اسٹیپ آگے پانچ ہزار روپے یا دو اسٹیپ آگے سات ہزار روپے کروا سکتا ہے یہاں ایک اسٹیپ آگے پانچ ہزار روپے کر رہے ہیں دو انکریمنٹ انکریمنٹل پریمیم دو جار روپے بڑھ گئے ٹوٹل پریمیم ہو گیا پانچ ہزار روپے اگر یہاں تین ہزار کے جگہ چار ہزار روپے ہوتا تو ابھی ورطمان میں چار ہزار کی سلیب نہیں ہے تو اسے چینج کرنا ضروری تھا کیا ایسا کرنا ضروری نہیں تھا چار ہزار ہوتا تو چار ہزار ہی رہ جاتا اس کو چینج کرنا ضروری نہیں تھا یہاں دیئے گئے بوکس میں ٹک کریں گے اور یہ گوشنا کریں گے یہ چھے پرکار کی بیماریاں نہیں ہیں اور یہاں سبمیٹ پر کلک کریں گے are you sure want to submit ok data saved successfully ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے ایسا ہی further contract already exist آئے اور data یہاں successfully saved نہیں ہو اس سمسیہ کا سمادان کرنے کے لئے میں نے الکسے ویڈیو بنایا جس کا لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا اور پرائی بٹن میں دے دوں گا وہاں جا کر آپ اس سمسیہ کا سمادان دیکھ سکتے ہیں یہاں application application کا print کا option آ گیا ہے ہم یہاں application کو print کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو print print کر رہا ہوں یہاں print نہیں کرنا چاہیں اور بعد میں print کرنا چاہیں تب یا کرمچاری اپنی جو application submit کی ہے اس کا status دیکھنا چاہے تو اس کے لئے کیا کریں ہم یہاں home page پر چلیں گے home page پر click کیا اب ہے my transaction ہم نے جتنے بھی transaction کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے یہاں my transaction میں دکھائے گا یہاں تو دکھایا نہیں دکھانا چاہیے تھا یہاں دکھایا نہیں دکھا نہیں رہا ہے ہم نے جو ابھی transaction کیا وہ دکھا نہیں رہا ہے pending task میں دیکھتے ہیں یہ pending task ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں pending task پر click کر رہا ہوں میں ہاں یہاں دکھایا تو یہ ڈی 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 ڈ پر پاس pending ہے اس کو my transaction میں بھی یہ entry دکھائی جانی چاہیے تھی کوئی بات نہیں ہمیں کرمچاری یہاں اس line پر کہیں پر بھی click کرے گا تو وہی application form کھل جائے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے fill up کیا تھا اور یہاں نیچے ہے print application form کا option ہے یہاں جا کے print لے سکتا ہے میں یہاں اس کو cancel کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے print ابھی لے لیا اور یہ application print کر کے sign کر کے ڈی 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 ڈ کو پرستود کرنی ہے آگے کا کاری ہے ڈی 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 ڈ کا ہے آگے چلتے ہیں prefix پرستود کرنے والے نو نیوک کارمک ایسا ای پی اپ پورٹل پر لگن کر ایسا ای فردر ڈیکلیریسن میں اپنی کٹھوٹی کیسے شروع کروائیں اور کن کن باتوں کا دھیان رکھیں کہ ایسا ای کے نمر جنریٹ ہونے میں کوئی object نہیں لگی چلیے شروع کرتے ہیں میں یہاں ایک prefix اکال پورٹل کرنے والے employee کی لگن آئی ڈ password اور capture ڈال کر یہاں لوگن کر رہا ہوں ایسا پی اپ پورٹل اپلکیشن پر کلک کیا اپلکیشن کھل رہی ہے یہاں transaction میں چلینی ہے transaction سے پہلے میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں دھیم راج دھیم راج جی کی اپلکیشن ہے یہ نام ہمیں آگے جھوٹ پڑے گی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں transaction transaction میں ہے ایس آئی فیسٹ ڈیکلیریسن یہ option انہی کے دکھائے گا جن کی پہلی بار کٹ ہوتی ہو رہی ہے ایک بار نمبر جنریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں یہاں ایس آئی فردر کانٹریکٹ دکھائے گا جن کی پہلی بار کٹ ہوتی ہو رہی ہے ان کے یہاں ایس آئی فیسٹ ڈیکلیریسن دکھائے گا میں یہاں کلک کر رہا ہوں تو اپلکیشن فرم کھل گیا ہے ہم یہاں ڈیٹیل وغیرے ڈیٹیلز دو اس ٹیپ آگے تک لے سکتے ہیں یہاں یہ پریمیم ڈیٹیل میں ایمپلوئے آئی ڈی ٹی وی نمبر انکیسمنٹ ڈیٹ وغیرے کچھ نہیں ہے ہم یہاں کلوز کریں گے پولیشن نمبر اسیوڈ بائی ایس آئی پی ایپ یہ نمبر ایس آئی پی ایپ اوپیس سے جاری ہوں گے ہمیں ابھی یہاں کچھ بھی نہیں لکھنا ہے نمی نی ڈیٹیلز جان نہیں ہو تو ہم یہاں اپر گیٹ نمی نی ڈیٹیلز پر پلک کریں گے نمی نی ڈیٹیلز کھل گئی ہیں اب ہم یہاں اس فارم کو سبمیٹ کریں گے میں یہاں اس کو سبمیٹ کر رہا ہوں are you sure want to submit fast declaration details okay data saved successfully اپنی فارم ہے اپلیکیشن وہ سبمیٹ ہو گئی ہے successfully do you do you want to print application with or without e-sign ہمیں یہاں submit without e-sign کرنا ہے ہو سکتا ہے کئی بار یہاں سے application کا print نہیں نکلے یہاں ہم close بھی کر سکتے ہیں اور without میں آپ کو without e-sign download کر کے بتا رہا ہوں application download ہو چکی ہے کھولیں گی اور یہاں اس کو یہاں سکا print لیں گے اور sign اس کو print بھر کر sign کر دی ڈیو کو دیں گے کرم چاری یہاں سے اگر print نہیں لینا چاہے اور بعد میں print لینا چاہے یا پھر اپنی application کا status دیکھنا چاہے تو اس کے لیے home page پر home page پر pending task یا my transaction میں pending task پر click کر رہا ہوں تو یہ detail کھل گئی ہے si first declaration game rade ddo کے پاس application pending بتا رہا ہے اس line پر ہم کریں گے تو وہی page واپس کھل جائے گا جو اب نے تھوڑی پہلے ابھی fill up کیا تھا بھرا تھا اور application print application forum یہ option دے رہا ہے print application forum کا میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ application کا print یہاں سے ہی نکالیں میں آپ کو یہ zoom کر کے بتاتا اس کو یہاں سے جب ہم print لے رہے ہیں تب details وغیرے automatically fill up ہوئی آ رہے ہیں یہاں nominee details وغیرے automatically already بھری ہوئی ہیں جب کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے print نکال تھا وہ یہ بھری ہوئی نہیں تھی تو آپ کو میں suggest کروں گا کہ آپ print یہاں اس option سے ہی لیں تاکہ آدھے سے زیادہ فورم بھرہ ہوا ملے manually بہت کم بھرنا رہی print نکالیں signature کریں و ڈیڈیو کو paste کریں گے ڈیڈیو اس کو bill کے ساتھ لگائے یہاں کرمساری کا کاری پورا ہوا میں لوگ آؤٹ کر رہا ہوں آگے کا کاری اس میں دھیان رکھنے ہو گے بات ہے کہ ایسا 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 پورا کرنے والے کارمکو کی ایسا ایسا مارس دو ایسا ویتن جو کی اپریل دو بیس میں دے ہوگا اس سے کرنی ہے ایک اپریل دو بیس کو یا اس کے بعد پریفیق سگال پورا کرنے والے کارمکو کے ایسا 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 ویتن سے ہوگی اس کے علاوہ استعائی کرن آدیس ویتن بل کے ساتھ لگانا ہے اگر کارمک کے استعائی کرن آدیس ہو چکے ہیں تو مارس دو جار بیس کے ویتن سے ایسا 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 کٹھوٹی شروع کر سکتے ہیں جب تک استعائی کرن آدیس نہیں آجاتا ہے تب تک کارمکو فکس پہ ہی دینا ہے اور ایسا 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 کرنی ہے ایسی سیلری ایریئر میں مارس دو جو اب تھوڑی بیر پہلے پرنٹ نکالا تھا اس کے علاوہ ایسی سیونٹی نائن فورم اس کے بارے میں آگے بتاؤ گا مارس کے ویتن یا سیلری ایریئر میں ایسا ایسا ایسی کٹھوٹی انر سیٹ پلس شیڈیول دونوں جن پر ٹی وی نمر اور ڈیٹ بھی لگائیں اس کے علاوہ فورم کو بتاؤ ویتن بیل کے ساتھ تو ایک پرتی بیج نہیں ہے اس کے علاوہ ایک پرتی ریجسٹر ڈاک سین یا بائی ہینڈ سیدھے ایس ای پی ایف پیس میں بھی بجبائیں آگے چلتے ہیں ڈی ڈی اپنے پاس آئی ہوئی اپلیکیشن پر کلک کسٹمبر میں کسٹمبر اور ڈیڈیو روز میں سوچھ ٹو ڈیڈیو روز کر رہا ہوں ڈیڈیو پر کلک کریں گے تک د اون ہو جائے گا اس میں ہے پینڈٹنگ ڈسک پینڈنگ ڈسک میں ہے کلک ہیئر افری اٹو سرچ اس پر کلک کریں گے کلک ہیئر اٹو سرچ تو ہمیں یہاں دو دکھارا ہے فیٹ ڈیکلیریشن اور فردر کونٹریکٹ فردر کونٹریکٹ میں دو اپلیریشن ہیا فائٹ ڈیکلیریشن میں ایک اپلیکیشن ہے میں یہاں فردر کانٹریکٹ میں دو اپلیکیشن ہے یہاں اس پر کلک کر رہا ہوں تو یہاں دو اپلیکیشن کھل گئی جس میں ایک نورنگلال جی کی ہے جو ہم ڈیڈیو کے پاس پینڈنگ ہے جو ہم نے ابھی فورورڈ کی ہے سبمیٹ کی ہے یہاں اس لائن پر کہیں بھی کلک کریں گے تو یہ پورا پر کھل گیا ہے ڈیڈیو ایک 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 انٹری کو یہاں چیک کرے گا کہ یہاں تین اوپسن دکھا رہا ہے یہاں سے print application forum application forum کا print یہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے ڈیڈیو کو لگے گی data صحیح نہیں تو وہ یہاں سے reject کر سکتا ہے ڈیڈیو کو لگے گی یہ سارا کچھ صحیح ہے تو وہ یہاں سے فورورڈ کر سکتا ہے میں یہاں اس کو فورورڈ کر رہا ہوں Transition forwarded Transition forwarded اوکی واپس چلتے ہیں وہیں پینڈنگ ٹاسک میں کلک ہیئر ٹو سرچ پر جو فردر کونٹریکٹ میں ابھی تھی ہاں تھوڑی دیر پہلے دو اپلیکیشن دکھا رہا تھا وہاں اب ایک دکھا رہا ہے کیونکہ ایک کو ہم نے فورورڈ کر دیا ہمیں فائش ڈیکلیریشن میں اس پر کلک کیا تو یہ دیڈیو کے پاس پینڈنگ ہے دہیم راج کی ہم یہاں فائش ڈیکلیریشن پر کلک کریں گے یا اس لائن پر کہیں بھی کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن فورم کھل جائے گا ڈیڈیو چیک کرے گا چیک کرنے کے بعد میں یہاں بھی وہی ہے اب پرینٹ اپلیکیشن فورم ہے ریجیکٹ کر سکتا ہے فوروارڈ کر سکتا ہے میں یہاں اس کو فوروارڈ کر رہا ہوں ٹرانجیکشن فوروارڈ ایڈ اوکی اوکی پر کلک کریں گے اب ڈیڈیو اسٹیٹس دیکھنا چاہیے کسی کرمچاری کہا کہ اس نے اپلیکیشن سبمیٹ کیا یا نہیں کیا کیا ہے تو اس کی کیا رکھتی تھی تو اس کے لئے ایس آئی ایس آئی میں ریپورٹ ریپورٹ میں ڈیکلیریشن اپلیکیشن پرینٹ ڈیکلیریشن اپلیکیشن پرینٹ پر کلک کریں گے تو یہاں ہمیں دو اپسن دکھا رہا ہے اپلیکیشن فور میں فیسٹ اور فردر میں یہاں فیسٹ سلیکٹ کیا یونٹ ناغور وہ پہلے سے ہی ہے ڈی ڈیو اسکول کا نام پہلے سے ہی ہے یئر ڈو سار بیس ایمپلوئی آئی ڈی ہم ایک 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 ایمپلوئی کی آئی ڈی یہاں لکھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا اس کا سیدھا سا طریقہ ہے یہاں گیٹ ایمپلوئی ڈیٹیلز پر ہم کلک کریں گے تو جتنے بھی اپلیکیشن فورم ہو ساری ہمیں یہاں دکھا دے گا آئی ہوئی ہیں تو یہاں اس میں بھیم راج کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے جو پانڈنگ ٹو ڈی سی ایس آئی بول رہی ہے ایک اپریل دوزار بیس سے ہم اب یہاں پہشٹ کی جگہ فردر کرتا ہوں اور گیٹ ایمپلوئی ڈیٹیلز پر کلک کرتا ہوں تو یہاں جتنی بھی اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں وہ یہاں ساری دکھا رہا ہے نورنگلال جی کی ہم نے ابھی فوروارڈ کی تھی ایس آئی پی ایف اوپس کو فوروارڈ کر دی کی تھی تو اس کی یہاں pending to ldcsi دکھا رہا ہے یہاں pending to ldcsi دکھا رہا ہے کہ وہ ڈیڈیو نے forward کر دی ایک application اور تھی جس کو forward نہیں کیا تو ابھی یہاں اس کا status ڈیڈیو کے پاس دکھا رہا ہے pending to ڈیڈیو دکھا رہا ہے تو ہم یہاں کرمچاری کی کس نے application forward کی ہے اور کس طرح پر ہے وہ check کر سکتے ہیں یہاں ہم print بھی لے سکتے ہیں application کا جیسے میں یہاں نورنگلال کلک کیا تو یہاں پرینٹ کا اپسن آگیا میں یہاں کینسل کر رہا ہوں اب میں یہاں سے لوگ آؤٹ کر رہا ہوں اور ایک ہمیں ایک فارم کی ضرورت رہے گی میں یہاں سے اس کو لوگ آؤٹ کرتا ہوں فارم نومر ہے جی اے سیونٹی نائن فورم ہم سیدھا گوگل میں سیدھا لکھیں گے جی اے سیونٹی نائن فورم اور سرچ کریں گے تو ہمیں سب سے اوپری اوپری یہ راج سیو کی سائٹ پر یہ فارم دکھا رہا ہے ہم یہاں کلک کریں گے تو سیدھا فارم ہی ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہم یہاں سے پرینٹ لے سکتے ہیں اس میں فیسٹ ڈیکلیریشن اور فردر ڈیکلیریشن جتنے بھی کرمچاری ہیں ان کا نام اور کٹھوتی جو جو بڑی ہیں وہ سارا یہاں بھڑنا ہے ویڈیو کو یہاں سائن کرنے ہیں اور مارچ کے ویٹنی بل کے ساتھ یہ فورم لگانا ہے اس طرح ہمارا یہ ایس آئی فیسٹ ڈیکلیریشن اور فردر کانٹریکٹ کا پروسیس ہے وہ ہم نے یہاں دیکھا آپ کی کوئی ٹویری کمنٹس سوال یا سجاو ہیں تو وہ نیچے کمنٹس ورکس میں لکھئے میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیو جو کے نوٹی پکسن آپ کو مل جائیں تھینکس آبھار دھنیواد